کو سمجھ رہا ہو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سمجھ رہا ہے اس کو کہ بھارت نے کس طرح ایک وہ یو ای کے بھی قریب ہے وہ سعودی عرب کے بھی قریب ہے وہ مسلم ورڈ کے بھی قریب ہے اور یہ یو ای وہ ہمارا دوست ملکہ ہے جو کہ انڈیا کو او ایسی میں بھی لے کے آنا چاہ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو آگے تو میں آقا بتاؤں کہ پرابلم یہ ہے کہ بدقسمتی سے کچھ چیزیں اور جھوٹے بیانیے پاکستان کو دیمک کی طرح چاہتے ہیں کوئی ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان اور پاکستان کی کوئی سٹیندھ کو آپ کے اس دیگر سے نقصان پہنچا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں آپ اس میں ضروری کیا ہے ضروری یہ ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں خاص طور پر ان کے جو سربراہان ہیں اب وہ اس ساری چیز کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کے حل کے لیے اس کے تدارف کے لیے کیا ہونا چاہیے پاکستان کے وجود میں آتے ہی مذہبی کارڈ قداری کارڈ قداری کارڈ یہ ہمیشہ سے مقبول رہے ہیں ایک پاکستان کو ہم جب 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 جو بھی بات کر رہے اس میں ایک روس دی بورڈ یہ بات کر رہا ہوں اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے یہ جو اکانومی کی حالت آج ہے یہ اور بگڑے گی میں اکانومیس نہیں ہوں لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جس طریقے سے بجلی کے مسائل ہیں جس طریقے سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں جس طریقے سے آپ کو کھادے نہیں مل رہی ہیں کیونکہ میرا تھوڑا سا ذریع شعبے سے تعلق ہے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں آگے جانے والے دنوں میں آپ کے لیے نا صرف کہ گنم کام ہو گئی ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیاں تھی مارے باوجداد نے ایسے نہیں بنا تھا مارا پیارا وطن پاکستان ویڈیو کو تھوڑا سا آنگے بڑھا کر سیدھے آپ ویڈیو کے مین حصے پر پہنچ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں گے پاکستان کے بڑے بڑے پترکار اب کمپیار کر رہے ہیں بھارت کو پاکستان کو اور باتیں ہو رہی ہیں کہ بھارت جتنا اوپر جا رہا ہے پاکستان اتنا نیچے جا رہا ہے میرے حساب سے انڈیا پاکستان کا کمپیاریزن بنتا نہیں ہے پاکستان کی ارثیبپسطہ totally dependent ہے لون کے پیسوں پر پاکستان کو اگر اپنا کرجہ چکانا ہے تو پاکستان کے پاس ایک آسان سا راستہ ہے پاکستان کو تین حصے میں بریک کرو اپنے جو نیوکلر ایسیڈ ہیں ان کو سرینڈر کرو اور تین کنٹری بناو اور اس کنٹری میں سے کسی کنٹری کا نام بھی پاکستان نہ رہے تو جن کے کرجے رہیں گے وہ آٹومیٹکلی بھائی کرجے مانگنے جائیں گے کس کے پاس جائیں گے سب کی کہانی ختم ہو جائے گی میرے حساب سے میرا یہ سجیشن ہے آنگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے بھارت کے جو رسطے ہیں دوسرے دیشوں کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان دیکھئے آپ کس طریقے سے اب گڑ گڑا رہا ہے اور اس میں میں سب سے بڑا دوسی مانتا ہوں پاکستان کی آرمی کو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ اس وقت جو بھارت کی فورن منسٹر تھی جو جب پی جے پی میں یہ تو پہلی دفعہ سوشمہ سرائیت صاحبہ ان کو جو ہے وہ میرا حیال آئی تنگ ان کو بلایا جا رہا تھا یا بلایا گیا تھا یا کچھ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہو رہی تھی اس وقت تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کیونکہ انڈیا جو ہے اس نے اپنے بائیلیٹرل کنیکشن بہت اچھے ڈیویلپ کر لی ہیں اور یہی بائیلیٹرل کنیکشن کی وجہ ہے کہ انڈیا نے وہ ساری کی سارے انہرب ممالک کو کنونس کیا کہ وہ کشمیر کے اندر انویسمنٹ کریں خیر اینی ہو یہ جسے آپ کہہ لیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہون جا رہی ہے اس کانفرنس کے اندر ایک تو زیاری بات ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن میڈل اسٹ میں آ رہے ہیں اور وہ میڈل اسٹ میں جب وہ آ رہے ہیں تو وہ سعودی عرب بھی جا رہے ہیں اور سعودی عرب پتا آپ ان کو تعلقات کتنے زیادہ جو ہے وہ خراب تھے جس میں انہوں نے محمد بن سلمان کے اوپر الزام لگایا تھا اور انہوں نے ثبوت بھی دی اور آئی تنگ امریکی سی آئی اے جسے کہتے ہیں نا انہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ جمال خشوق جی کا جو مرڈر ہوا تھا استمبال میں جو واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھتے تھے اور سعودی تھے لیکن وہ ایک اپنے ٹرکش گرل فرنڈ کے ساتھ آئی تنگ اس وقت تھی ان کی پیانسے تھی اور اسے شادی کرنے جا رہے تھے تو ان کو کانسلیٹ کے اندر جب بلایا گیا تو ان کو پھر کیمیکلز کے ذریعے ان کی باڈی کو بگلا دیا گیا اس کی وجہ سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات قراب ہو گئے ابھی کی پوزیشن یہ ہے کہ جب ہی یکرین کی بار ہی تو امریکہ کو اس چیز کی سمجھ لگی کہ سعودی عرب سے بھی تعلقات ضروری ہیں اور بہت حد تک اس بات کی کلیریٹی بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ سعودی عرب نے آج سے کچھ ڈیٹھ دو سال پہلے سال ایک پہلے آئے تھنگ جو فارمر اسرائیلی پرائیم نیسٹر بنجیمن نیتنیاہو تھے ان کو ہوسٹ کیا تھا نیوم سٹی جو کہ جو سعودی عرب نے اپنے ایک شہر بنا رہا ہے دبائی کی طرز پہ ایک جدیترین شہر بنا رہا ہے جہاں پہ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی ہے یاشی بھی ہوگی کہ وہ سعودیز یہ سمجھ جائیں ساری یاشی تو دبائی والے لے گئے یا قطر والے لے گئے اور ہم جو ہیں وہ سارا ٹائم یہ لیول ہیں کہ جناب ہم تو صرف اسلامی سٹیٹ ہیں تو ہمیں اس سے سوڑا باہر آنا پڑے گا ہمیں ایک نئے انگل بھی دنیا کو دینا پڑے گا خیر اینی ہو تو امریکہ اور باقی عرب ممالک جہاں وہ پش کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ وہ ایک ڈسین لیں اور اس ڈسین میں وہ اسرائیل کو ریکنائز کریں اس میں زیادہ بات ہے پاکستان پہ بھی پریشر تھا پاکستان کے ساتھ بھی بات کی گئی سٹیٹ لیول پہ زیادہ بات ہے پاکستان کی اپنے ایشیوز ہیں ہمارے سوشو پولیٹیکل ایشیوز ہیں ریلیجیس ایشیوز ہیں پاکستان ایک اسلامی کے ریپبلک ہے اور پشلے پچھتر سال سے جو ایک بیانیاں ڈیویلپ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اسرائیل کو ریکنائز نہیں کرنا نہیں کرنا اور آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے بلکہ ریسینڈلی کچھ پاکستانی امریکنز جو تھے انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تو ایک تو پی ٹی 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 انہوں کی چھٹی گھر دی کہ باقیوں کو ازاری بات ہے وہ امریکن تھے کچھ حکومت کہنی سکتی لیکن پاکستان میں شور مچنا شروع ہو گیا کیونکہ اوپوزیشن پارٹی پاکستان میں پی ٹی ہے یہ تحریک انصاف اور انہوں نے کہا جی دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان سودہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہر اینی ہو بعد میں پتا چلا کہ امریکن صاحب نے ہی ایک واحد پاکستانی یہودی کو فسیلیٹیٹ کیا کہ وہ اسرائیل جائیں اینی ہو کمیگ بیک تو آئی ٹو یو ٹو انڈیا کی گروت نہیں ہو رہی نا ساویل بنگلہ دیشی گروت نہیں ہو رہی نا انہوں نے کنٹرول رکھا اپنی کرنسی کو اسی لئے ان کی گروت نہیں ہو رہی دونوں کی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ایکسچینج ریٹ کو اوبر ویلیو رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوئے گا کہ جو آپ کی امپورٹس ہیں وہ ہمیں آپ سستی ہوئیں گی اور آپ کی ایکسپورٹس مہنگی ہوئیں گی جس کا نتیجہ یہ ہوئے گا کہ امپورٹ بڑے گی ایکسپورٹ کھٹے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مل فرص یہ کوئی بات ڈالر کو سنبھال کے رکھنا ایک لیول پہ رکھنا جو ہے وہ صرف کبھی ممکن ہے آپ کا پیبل بہت ہو جاتا ہے نا ساویل آپ نے جو دیکھیں جب سلمان شاہ صاحب فنانس منسر تھے ایک منٹ سوری جب سلمان شاہ صاحب فنانس منسر تھے ساٹھ رپے کا ڈالر تھا اب اس وقت لیٹسے انہوں نے ایک بلین ڈالر یا پانچ سو ملین ڈالر لون لیا گورنمنٹ کے لیے آج جب آپ اس کو ریٹرن کر رہے ہیں تو آپ کو دو سو پانچ کے ریٹ پر ریٹرن کرنا پڑا ہے isn't that crippling نہیں نہیں کہ میں آپ کو explain کرتا ہوں میں یہاں تھوڑی سے کدفہ confusion آتی ہے بات ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے ڈالر جو ہے میں قرضہ لیا ہے let's say آپ نے سو ڈالر لیا ہے آپ نے سو ڈالر ہی واپس کرنا ہے ہم جب روپاؤں سے اس کا کو ضرب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں سو رپے کے اوپر تو وہ ایک لاکھ تھا اور دو سو ہو جائے گا تو وہ ڈبل ہو جائے گا وہ درست طریقہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ اس وقت ہماری لوکل روپی کی ڈیٹ نہیں ہے روپی کی ڈیٹ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ساویل میں آپ کو ایک بات کہوں آپ کو پرسن لگے گی میں ایک بات کہوں آپ کو بڑی پرسن لگے گی بائنڈ نہیں کرنا بعد میں آپ نے لڑنا نہیں ہے میرے سے میں نیشنل ٹیلیویشن کے اوپر ایک کلیم کر رہا ہوں ساویل حسین کہ پاکستان کا کوئی بزنسمن نہیں ہے اس قابل کہ باہر جا کے وہ کاروبار کر کے دکھائے ایک سب پہ نہیں چلا سکتے یہ صرف باہر ریال اسٹیٹ خرید سکتے ہیں کہ جس کے پڑے پڑے قیمت بڑھ جائے اور یہ اپنا پروفٹ شو کر دیں یہ دو نمبریاں جو ہیں کر کے ایس آر اوز نکال کے ایف بی آر کے اندر منپلیشن کر کے ایس ای سی پی میں منپلیشن کر کے سبسیڈیز لے کر یہ اس طرح یہ عرب پتی اور خرب پتی بنتے لون رائٹ آف کر کے لون اپنا ڈیفالٹ کر کے لون ریشیڈیول کروا کے کون سا بزنس میں نے ساویہ اس ملک میں اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو جس کی سلمان شاہ صاحب بات کر رہے ہیں تو بڑے بڑے ہاؤس یا وہ بینکرپٹ ہو جائے دیکھیں اچھی کہ آپ کی بات کچھ حد تک بٹ میں تھوڑی سی آپ سے بھی ایک سوال پوچھتا ہوں ہمارے بالکل یہاں ہم لوگوں میں بیٹھا ہوں آپ بھی در ہی ہیں یہاں سے پقریباً کوئی میرے خال سے پنتالیس یا چالیس کلومیٹر اگر آپ مشرق کی طرف جائیں ایسٹ کی طرف جائیں تو امریتسر آ جاتا ہے اور انڈیا آ جاتا ہے اب ہمارے یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی بزنسمن میں یا پاکستانی لوگوں میں کوئی دی اے نے کی پرابلم ہے کہ ہمارے بزنسمن ناہیل ہیں میند نہیں کرتے میں آپ سے ہی گزارش کر رہا ہوں ساتھ جو آپ کا ملک ہے وہاں بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرپشن بھی کرتے ہیں بگ بزنس بھی ہے ایک سپورٹ بھی کرتے ہیں فوران برینڈ بھی لے کے آئے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں تھوڑا سنا مزید اس کا معینہ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہمارے بزنسمن اپنا بہت سا وقت گزارتے ہیں اٹھو کے کئی گزارتے ہیں ایف بی آر کے چکر کرتے ہیں رینٹ سیکنگ کرتے ہیں ایسا روز نکلواتے ہیں یہ باتیں ساری دروست ہیں لیکن یہ وہی والا واپس بات آتی ہے جس کی میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جس قسم کے آپ انسینٹیوز اور جس انسینٹیوز اپنے لوگوں کو دیں گے وہ اس طریقے سے ہی بہیف کریں گے اگر آپ ایک بزنسمن کو راستہ دکھاتے ہیں آپ اپنے قوانین کے تھو اپنے نومز کے تھو اپنی بیروکریسی کے تھو کہ یار پیسے بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا رہو لو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بات یہ ہے کہ کرپشن سب کو پتا ہے کون کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب منسٹر تھے اس وقت سٹاک مارکٹ کا کریش ہوا اور جس میں کتنے بلینز رائٹ آف ہوئے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے ساویل کو بھی پتا ہے کہ وہ کس نہیں کیا اور کون منپلیٹ کر رہا تھا لیکن وہ ابھی بھی ہمارے درمیان عزت دار ہے اگر اسٹوڈیو میں آجائے گا تو میں کھڑا ہوکے ملوں گا آپ کے گھر میں آ جائے گا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا میں پاکستان کی ارثویوستہ کے بارے میں ڈیلی چرچہ ہوتی ہے پاکستان کی آج کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان نے جو دس سال پہلے کرجا لیا تھا وہ پاکستان کا مطلب ڈالر اس سمائے اگر 60-65 روپے تھا اور آج وہ ڈالر 205 روپے ہو رہا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس پہ بیاس تو ویسے بھی لگے گا لیکن ڈالر میں جب کنورٹ کریں گے تو وہ کرجا آٹومیٹیکلی 100 روپے کا سیدھا 500-600 روپے بن رہا ہے مطلب 100 روپے میں میں نے for example بتایا تو آپ سمجھ سکتے ہو حالات پاکستان کے کیا ہے پاکستان کی فوج جس نے قسم کھائی تھی کہ ہم 100 سال تک 1000 سال تک گھانس کی روٹی کھائیں گے اور کسمیر کے لیے لڑیں گے ایسی condition آگئی گھانس کی روٹی کھائیں گے حالانکہ گھانس کی روٹی کبھی کسی نے کھائی نہیں ہے مہارانہ پرتاب کے بارے میں بھی چلتا رہتا ہے لیکن مہارانہ پرتاب کہ اگر official میں آپ جا کر visit کریں گے انہوں نے کبھی گھانس کی روٹی نہیں کھائی یہ تو کبھی اور poets نے بعد میں لکھ دیا ایسا ہے کہ گھانس کی روٹی کھا کر لڑائی کے انہوں نے ایسی condition نہیں آئی تھی گھانس کی روٹی کھانے کی obviously اگر آپ detail میں جا کے پڑھیں گے میں نے یہ information مجھے لگا کہ share کر دوں تو میں نے share کی تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو کہ جس طریقے سے situation ہے پاکستان کی اب تو ایک ہی راستہ بستا ہے break پاکستان and free from all loans ایک ہی option ہے آپ توڑو پاکستان کو اور اس سارے loan سے بچ جاؤ یہ سب سے اچھا option ہے پاکستان کے پاس کیسے میں نے آپ کو detail میں بھی بتا دیا ہے یا تو اپنے nuclear access surrender کرو یا تو پھر پوری طرح ایسے بھائی سیدھی بات ہے declare کر دو ہم default ہو چکے ہم کسی کا کوئی کرجہ نہیں چکا پائیں گے تو اس طریقے سے پاکستان کی کچھ ہو سکتی ہے in future کہ جو loan loan وہ ماف ہو جائے حالانکہ امران خان پہلے ہی clear کر چکے ہیں کئی بار بول چکے کہ دنیا پاکستان کا loan ماف کرے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک تو پورے مطلب گھٹے تو گھٹے نواوی مطلب پھٹے تو کیا بولا میں dialect بھولیا ہوں نواوی نہ گھٹے سوک آپ کے پورے مسلم اممہ کا leader بننا ہے اسلامی یہ وہ اسلامی بم پھلانا ٹھکانا number one فوج number one agency اور پھر آخری میں